منشیات فروشو کو سہولتکاری فراہم کرنے والے پولیس افسران کا معاملہ ہے پولیس افسران کے ملوث ہونے کی تفقیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں اور انٹی نارکوٹیکس یونٹ کا ہیڈ مزر اقبال اربو روپے کی جائدار کا مالک نکلا ہے مزر اقبال کے اساسوں کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اسی پر ہمیں جوائنٹ کیا ہے مجاہد لطیف نے تفصیلات جانتے ہیں جی مجاہد آج بلکل منشیات فروشو کو سہولتکاری فراہم کرنے والے پولیس افسران کے معاملے میں اہم پیش رکھ جو ہے وہ سامنے آئی ہے نارکوٹیکس یونٹ کا ہیڈ جو سابق ڈی ایس پی اور مجودہ انسپیکٹر ہے اور اربو روپے کی جائدار کا مالک نکلا ہے پولیس افسران کے منشیات میں ملوث ہونے کی تفقیش میں اہم انکشافات جو سامنے آئے ہیں سابق ایس پی جو شادرہ سغیر محتلال ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کیش رشوت لینا اس کا ثابت ہوتا ہے سغیر محتلال نے پندہ دولے سونا ایم فور رائفلز جرمن ساختہ پسطور بطورے رشوت اپنے پاس رکھی یہ تفقیشی ٹین کے ذرائع ہمیں اس بات کا انکشاف کرتے ہیں ملوثیم ایس ہے جو سغیر محتلال نے ایک دون منشیات فروشو کو واپس بھی کیا ملوثیم کو گرفتار کر کے مزید تفقیش جو ہے وہ جاری ہے اور ڈی ایس پی مذہر اقبال عبوری زمانت پر ہیں مذہر اقبال نے سات کروڑ پے کا زبن کیا تفقیشی ٹین کے ذرائع ہمیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ملوثیم مذہر اقبال کے احساسے اربو روپے معاریت کے ہیں اور مذہر اقبال کے احساسوں کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے مجاہد یہ بتائیں کہ قانون کے رکھوالے اگر یہ کام کرنا شروع ہوں گے تو عام عوام کا کیا بنے گا دیکھیں جی یہ صرف قانون کے رکھوالے نہیں ہیں بلکہ جو قانون کی سلافرزی کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو نشے جیسی لانت میں لگنے والے جو منشیات فروخت کرنے والے لوگ ہیں ان کے صورتکار بنے ہوئے ہیں اور پولیس حکام اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی سزا اور ان کا قصور بھی یہی ہے جیسے کہ منشیات کو فروخت کرنے والے لوگ ایک بڑا جرم کرتے ہیں اور ان کے صورتکار بھی اسی سزا کے مستق ہیں تو یقینا یہ ایک کے بعد دوسرا پنڈورا بوکس جو ہے وہ پھلا پہلے باظر اقبال کا پنڈورا بوکس پھلا جو منشیات فروخت کرنے والوں کہ وہ صورتکار نکلے اس کے بعد سابق ایسا ہے جو شادرہ صغیر میبلا اس سے بڑے منشیات فروشوں کے صورتکار نکلے جنہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ آپ کا